امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ یہ بات آپ نے سنی ہوگی تندرستی ہزار نعمت ہے کبھی نہ کبھی اس بات کا یقین بھی آ گیا ہوگا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تندرستی سے بڑی کوئی نعمت اور دولت نہیں اس کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس کو کھو دیتا ہے آج کل تو ویسے ہی عجیب و غریب بیماریاں اور ان کے مہنگے مہنگے علاج سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ خوراک میں ملاوٹ صفائی سترائی کا ناکس انتظام آلودکی اور جنگ فوڈ کا بے تہاشہ استعمال شامل ہے اس کی وجہ سے ہر طرح کی بیماریاں حاملہ آور ہو چکی ہیں انہیں بیماریوں میں ایک بڑا عصہ موکی اور دانتوں کی بیماریوں کا بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ چھالیاں گھٹکے اور ماوے وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے مو کا کینسر اور دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں آج ہم یہاں ایسا نسخہ لے کر آئے ہیں جس کے استعمال سے آپ کے مو اور دانتوں کی تمام تکالیف دور ہو جائیں گی اور اس منجن یا پاودر کے استعمال سے آپ کے دانت لوہی کی طرح مضبوط ہو جائیں گے اور مسونوں کی تمام تکالیف بھی دور ہو جائیں گی سمندری جھاگ پچاس گرام سنگے جراحت پچاس گرام لونگ دس گرام کالا نمک دس گرام پھٹکڑی دس گرام سہاگہ پچیس گرام سہاگہ اور پھٹکڑی کو استعمال سے پھیلے توے یا فرائنگ پین میں روست کر لیں اب ان سب تیزوں کو ملا کر پیس لیں اور باریک پاودر بنا لیں آپ کا ٹوٹ پاودر یا منجن تیار ہے اس کو صبح اور رات کو لازمی استعمال کریں چاہیں تو بروش کے ساتھ یا چاہیں تو انگلی کے سے دانتوں پر لگا کر رگڑیں کچھ عرصے بقاعدہ استعمال سے دانتوں کا ہلنا بند مسونوں سے خون یا بدبو یا دانتوں کا پیلا پن دور ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ مو اور دانتوں کو نقصان پہنچانے والی اشیا کے استعمال بھی ترک کر دیں یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور صحت کی نعمت کی ناقدری نہ کریں اس کی حفاظت کریں جسم سے زہر نکالے انفیکشن کا علاج کرے دس ایسی شاندار وجوہات جو آپ کو شریفہ کھانے پر مجبور کر دیں گی کیا آپ نے کبھی شریفہ کے بارے میں سنا دیکھا کھایا یا اس کا استعمال کیا اگر ہاں تو آپ اس پھل کی شاندار خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں آپ اس پھل کو کئی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوری گھریلو جڑی بوٹی کے طور پر تبدیل کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں شریفہ کی حضائیت شریفہ ضروری مادنیات اور ویٹیمنز کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے کاربو ہائیڈریٹس حضائی ریشہ پروٹین تھائیمن بی ون زنگ رائیبو فلاوین بی ٹو پوٹاشیم نیاسین بی تری فاسفورس پینٹھونک پینٹھونک ایسیڈ بی فائف مینگیج کیلچم ویٹیمن بی سکس فولیٹ بی نائل ویٹیمن سی آئیرن اور میگنیشن شریفہ کے فوائد حاملہ خواتین کے لیے مثالی شریفہ میں فولیٹ فولک ایسیڈ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو حاملہ خواتین کے لیے انتہائی اہم ویٹیمن ہے یہاں تک کہ حاملہ ہونے کی کوشش کرنے والی خواتین کو بھی اپنی روز مرد کی خوراک میں فولیٹ شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے کیونکہ یہ ویٹیمن نیورل ٹیوب کی خرابیوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے دودھ پلانے والی ماں کو بھی بقائدگی سے شریفہ کھانے کی ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ یہ دودھ کی پیداوار میں سہولت فرہام کرتا ہے جسم کو ڈیک ٹیکسیفائی کرتا ہے شریفہ انٹی اکسیڈنٹس اور حل پذیر فائبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو پھل کو ایک بہترین جلاب بناتا ہے متعلیات سے فتح چلتا ہے کہ شریفہ کا بقائدگی سے استعمال جسم سے ناپسندیدہ زہریلے مادوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے جس سے جسم صحت مند اور مضبوط رہتا ہے جلد سے متعلق فوائد شریفہ ضروری گزائی اجزاء اور ویٹیمن جیسے ویٹیمن اے ویٹیمن سی ویٹیمن بی اور انٹی اکسیڈنٹس کا برپور ذریعہ ہے جو صحت مند اور جوان نظر آنے والی جلد کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ پھل جسم میں کولیجن کی پیداوار کو بھی متحرک کرتا ہے جو جلد کی لچک کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ میلانین دانوں کے جھرمٹ کو بھی ختم کرتا ہے جسے جلد کی رنگت اور بورے دبوں کو روکتا ہے جو فری ریڈیکلز کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں دمہ کو روکتا ہے شریفہ ویٹیمن سی اور انٹی اکسیڈنٹس کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس طرح دمہ کے دورے کی خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے دمہ کے مرض میں مبتلا افراد کو اپنی خوراک میں زیادہ شریفے شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے شگر لیول کو ریگلیٹ شریفے میں غزائی ریشے کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو ٹائپ ٹوز یا بطیس کے آغاز کو کم کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے یہ پھل جسم شگر کے جسپ کو بھی کم کرتا ہے انرجی بوسٹر شریفہ تھائیمن کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو چینی کو توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے مختصر شریفہ ایک توانائی کا پاور ہاؤس ہے اس طرح تھکاوٹ اور جسم کی کمزوری سے لڑنے کے لیے ایک اہم پھل ہے انفیکشن کا علاج جلد کی انفیکشن اور بیماریوں جیسے چمبل پھوڑے ایکزیما ویٹیمن سی کے اجزاء کی وجہ سے پھوڑے کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس پھل کے پتوں کا کارا ان افراد کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو انفیکشن میں مبتلا ہیں جیسے سردی بخار اور پیچس صحت مند ہڈیوں کو فروغ دیتا ہے شریفہ میں کیلشن اور میگنیشم کی زیادہ مقدار ہوتی ہے جو کہ صحت مند ہڈیوں کو فروغ دینے مضبوط ہڈیوں کو برقرار رکھنے اور ہڈیوں کی کسافت بڑھانے کے لیے ضروری ہے بالوں کا مثالی علاج شریفہ کے بیجوں کا تیل بالوں پر لگایا جا سکتا ہے تاکہ اسے نمی برقرار رکھا جا سکے اور اس طرح یہ چمکدار اور چمکدار ہو جائیں سویڈ صاحب کی کھوپڑی کی سوزش بالوں کی گرنے سے بھی روکتا ہے بالوں کی نیشنوما کے لیے فولیکلز کو متحرک کرتا ہے خشکی کو روکتا ہے بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے روکتا ہے کھوپڑی کی فلیکی کو روکتا ہے اور ساتھی بالوں کی پرورش کرتا ہے اس کی وجہ اس پھل میں موجود ویٹیمن سی کوپر اور آئیرن کی زیادہ مقدار ہے مہواری والی خواتین کے لیے مثالی شریفی کپتوں کو حیث والی خواتین خون کے بہاو کو بڑھانے کے لیے کار کر لے سکتی ہیں پھلوں میں موجود ضروری مادنیات اور غیزائی اجزاء جیسے آئیرن کاپر وغیرہ حیث والی خواتین کے لیے یقصی طور پر ضروری ہیں تاکہ ان کے جسم میں کھوئے ہوئے مادنیات اور غیزائی اجزاء کو بھر سکیں